اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا فرمایا ہر ظاہر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں آفیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے والوں کا حال یہ ہے اے عرفہ کو جانے والوں عرفات کے دن اے حاجیوں جو وقوف عرفہ کریں گے آقا فرماتے عرفہ کے دن وقوف کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پرا گندہ بال میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں اگر تمہارے گنار ریتے کی گنتی اور بارش کے کتروں اور سمندر کے جھاکوں سے بھی زیادہ ہوں گے میں تم سب کو بخش دوں گا میرے بندوں واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی جس کی تم شفاعت کرو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی یہ حدیث پاک کا میں نے گویا مضبون بیان کیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اے خوش نصیب حاجیوں یہ سفر آپ کو مل رہا ہے اللہ اس سفر کو بہت اچھے انداز سے شرع احکام کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب بات کرتے ہیں کچھ سامانے سفر کی سب سے پہلی چیز وہ احرام ہے احرام خریدتے وقت کچھ حاجی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ احرام خرید تو لیا اب اس کو جس دن جانا ہے اسی دن پہنیں گے ایسا نہ کریں بلکہ جس دکان سے احرام خریدہ پہلے تو اسے خول کر یہ چیک کر لیں کہ وہ آپ کی سائز کے مطابق ہے کے نہیں بعض حاجی تھوڑا سا لمبے قط کے ہوتے ہیں انہیں احرام پھر بعد میں جا کے چھوٹا ہو جاتا ہے کچھ کی تھوڑے ہیلڈی ہوتے ہیں صحت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی احرام ان کو چھوٹا پڑ جاتا ہے تو اپنا احرام چیک کر لیجئے کھول کر چیک کر لیجئے بڑا پیارا مشورہ قبلہ شیخ طریقت عمیرہ علیہ السلدہ دیتے ہیں کہ دو احرام لے لیں ایک لٹھے کا ایک کاؤٹن کا لٹھے کا اور ایک تولیے کا تولیے کا جو چادر ہے وہ آپ اوپر پہن لیں گے اور لٹھے کی چادر اگر نیچے پہن لیں گے تو ایزی ہو جائے گا دونوں لٹھے کی بھی پہن سکتے ہیں اور دونوں ہی تولیے کی بھی پہن سکتے ہیں مگر یہ بہتر رہتا ہے اوپر تولیہ ہوتا ہے تو وہ سلپ وغیرہ نہیں ہوتا تو احرام کو خرید لیں بعض احرام پر بڑا سخت کلف لگا ہوا ہوتا ہے اب جب آجی ائرپورٹ پر جاتے ہوئے پہنتے ہیں تو پرابلم ہی ہو جاتا ہے کہ وہ کلف لگا ہوا احرام انہیں چوبنے لگتا ہے تو بہتر یہ کہ اگر آپ کا احرام بہت سخت ہے تو اسے گھر میں پہ ایک بار دھولی دیئے اور وہ سافٹ ہو جائے گا اور ایک اور مشورہ دوں گا جو ہمارے شہری لوگ ہیں بالخصوص کراچی میں رہنے والے یا جو پاکستان کے یا دنیا میں بہت جگہوں پر آج لوگوں میں سن رہے ہوں گے گاؤں کے لوگوں کو تہبند باننے کی عادت ہوتی ہے شہر کے لوگوں کو تہبند باننے کی عادت نہیں ہوتی تو جب احرام کی وہ تہبند پہنتے ہیں تو بڑا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلدی جلدی احرام کیسے اترے گا تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ احرام کے عادی بن جائیں احرام کے ساتھ آپ انجوائے کرنے لگ جائیں تو پھر آپ کو احرام اتارنے کی جلدی نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو احرام کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیجئے دیکھیں نا نصیب والوں کو احرام پہننے کو ملتا ہے پوچھو کتنوں کو جو احرام پہننے کی تمنا میں جی رہے ہیں لیکن جو احرام پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ یہ اترے گا کم اور اس چکر میں بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں وہ اب انشاءاللہ آگے بتاؤں گا تو اب احرام کے ساتھ اپنے آپ کو احرام فرنڈلی کیسے کر لیا جائے احرام کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر لیا جائے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام کی جو چادر بالخصوص تہبند ہے وہ گھر میں پہننا شروع کر دیں دو تین بار آپ گھر میں پہنیں پھر کھولیں اب انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتائیں گے تو اب آپ احرام کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں گے بلکہ او سکے تو ایک دو راتیں آپ احرام پہن کے سو جائیں خاص طور پر تہبند تو آپ جب ایزی ہو گئے ہوں گے تو پھر آپ کو مکہ مدینہ میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی پہلی بات تو ہو گئی احرام انشاءاللہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سامان پھر دوسری مین چیز ہے چپل آپ کو اپنے ساتھ جو چپل لینے ہیں وہ دو پٹی کے جو چپل کہلاتے ہیں ہمارے انشاءاللہ کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے چلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں یہ دو پٹی کے چپل بہت سارے قسم کے آتے ہیں یہ ہوائی چپل بھی جس کو کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے یہ وہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن اس میں بڑی مین چیز پتہ کیا یعنی میں اپنے تجربی کی بات آپ کو یہ ارس کر رہا ہوں کہ اگر چپل اچھے نہیں ہیں آپ کے پاس اور چپل آپ کو کاٹ رہے ہیں تو آپ کا سارا سفر ڈسٹرپ ہو جائے گا بکہ مدینہ میں بالخصوص حج میں بہت بڑا کام پیدل چلنے سے ہے آپ کی ٹانگیں سلامت ہیں اللہ سلامت رکھے تو آپ مزے میں ہیں اگر آپ کے پیر پہ زخم ہو گیا آپ کے پنجے میں درد ہو گیا آپ کو چپل نے کاتنا شروع کر دیا آپ بہت بڑی ڈیفکلٹی میں آ جائیں گے تو اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے دو کام کیجئے گا ایک تو جو چپل آپ کو پاؤں میں مافق آتی ہے آپ کے پیروں میں صحیح ہے آپ کو سوفٹ فیل ہو رہی ہے وہ خرید لیں یہی پر اور وہی پہن کے چلنا شروع کر دیں یعنی یہی پر اس کو استعمال کریں خوب استعمال کریں بلکہ وہاں بہت چلنا پڑے گا تو اٹ لیسٹ دو تین کلومیٹر روزانہ چلنا شروع کریں تھوڑا اسکوٹر سے اتر جائیں تھوڑا گاڑی کم استعمال کریں اور اگر حج پر پیدل چلنا ہے اور سبحان اللہ اللہ حمد دے تو میں تو مدری مشورہ دوں گا کہ پیدل حج کریں کہ پیدل حج کرتے تو ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں ملتی ہیں تو زندگی میں ایک حج پیدل بھی ہونا چاہیے چلے اگر پورا پیدل نہیں تو تواف تو پیدل ہی ہوگا نا شعی تو پیدل ہی ہوگی نا تو زیادہ تواف کرنے تو چلنے کی عادت ہی نہیں ہوگی تو کیسے چلیں گے تو سب سے مین چیز چپل ہے اس کو خرید لیں اچھی کوالٹی کا خریدیے گا اس میں کنجوسی مت کریں اور جو چپل آپ کے پیروں میں مضبوط ہو آپ کو نرم فیل ہو اچھا لگے وہ دو تین لے لیں تاکہ وہاں اگر کھو جائے تو آپ وہاں پھر ایسا آپ کی پسند کا شاید نہ ملے تو جو آپ کو زبردست لگ رہا ہے آپ کے پیروں میں نرمل ہے تو وہ دو تین سیٹ لے لیں ایک پہن لیں اور ایک دو بیگ میں رکھ لیں بی بھی ہم نے نیت کی ہے نا کچھ سفر کا سامان زیادہ لے کر جائیں گے ہمارے چپل نہ کھوئے تو ہم کسی اور کو پیش کر دیں گے انشاءاللہ انہیں کام آ جائے گا تو یہ دو مین چیزیں ہو گئیں تیسرا رائی ہے انشاءاللہ اچھا ایک تو بیگ کمزور لیتے ہیں دوسرا بیگ میں اتنا سامان بھرتے ہیں کہ اس میں بیگ کو بھی سانس لینے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ بیگ کے اوپر بیٹھ کر زب بند کرنی پڑتی ہے اتنا سامان ڈالتے ہیں تو ایسا نہ کریں بیگ پر یہ ظلم نہ کریں ورنہ یہی بیگ آپ کو تن کرے گا اس کی زب ٹوٹ گئی اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا آپ کا سفر بہت ڈسٹرپ ہو جائے گا تو بیگ مضبوط کوالیٹی کا لیں اچھا لیں اور جب سے یہ جو چار ٹائروں والے جو بیگ کلاتے ہیں دیکھیں یہ دو بیگ ہیں یہ ہینڈ کیری ہے جو جہاز کے اندر آپ لے جا سکتے ہیں یہ بڑا بیگ ہے اور یہ دونوں چار چار ٹائروں والے اس کو چلانا بڑا آسان ہے ٹھیک ہے اور اس کو چلانا بڑا آسان رہتا ہے کوئی بوجھ نہیں ہوتا کچھ لوگ وہ ہینڈل والے بیگ لیتے ہیں جس کو پھر کاندھے پہ اٹھانا پڑتا ہے یا ہاتھ میں اٹھانا پڑتا ہے تو وہ کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو اگر آپ خرید سکتے ہیں تو آپ اس طرح کا ایک بار مضبوط بیگ لے لیں اللہ نے چاہاں کئی سفر مدینہ کریں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھی نیت سے اچھا بیگ لیں گے تو انشاءاللہ بار بار جائیں گے مدینہ شریف اور بھی سفروں میں کام آتا ہے تو بیگ مضبوط ہونا چاہیے یعنی ہم نے خود اب تو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے کہ ائرلائن کا سٹاف بیگ پھیکتا کیسے ہے اب آپ سوچ لیں کہ اگر آپ کا بیگ کمزور ہوا اور اس بیگ کو اٹھا کر بھرے میں بیگ کو پھیکا جائے اور کئی بار پھیکا جائے تو کیا یہ بیگ سلامت رہے گا کہ نہیں ہم نے جدہ ائرپورٹ پر ہی مدینہ شریف ائرپورٹ پر ہی آجیوں کو پریشان دیکھا کہ ان کا بیگ ہی ٹوٹ گیا ان کے ہینڈل ٹوٹ گئے ان کی زبے ٹوٹ گئیں اب بتائیں وہ سارا سفر کیسے کریں گے تو بیگ میں کمپرومائز نہ کریں ایک اور حکمت کی بات بیگ کوشش کریں اپنے چپل بھی اپنے بیگ بھی اس کلر کے لیے جس کلر کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بیلٹ پر بہت زیادہ بیگ ہوں گے جب آپ ائرپورٹ پر جائیں گے تو ایک جیسے بیگ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے یہ کالے رنگ کے بہت زیادہ بیگ ہوتے ہیں براؤن رنگ کے بہت زیادہ بیگ ہوتے ہیں تو آپ کو کنفیوز ہونگی میرا کون سا ہے تو اگر آپ کا کلر ہی دوسرے بیگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ بہت جلدی دور سے پہچان جائیں گے یہ میرا بیگ ہے تو تھوڑا سا ہٹ کے کلر ہو اب ہمارے پیلے چپل جو ہیں نورمل ہی وہاں پیلے چپل استعمال نہیں ہوتے تو اگر پیلے رنگ کے یا کسی بھی ایسے رنگ کے آپ چپل لیں جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہو تو منہ میں عرفات میں کہیں سنجا خانے میں خیمے کے باہر آپ نے اتارے تو آپ کو فورا نظر آ جائیں کہ یہ میرے چپل ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی حکمت کی بات ہے امید ہے آپ کو کام آئے گی ایک اور بڑی اہم بات سفر کے لیے تو صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے یہ انشاءاللہ سارے ٹریول میں آپ کو کام آئے گی اپنی اہم دستاویزات پاسپورٹ ٹکٹ ویزا ان تمام چیزوں کوئی فوٹو کاپی کر کے ایک گھر پہ رکھ دیجئے گا خدا نہ خاصتہ سفر کے دوران کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اول تو پاسپورٹ کی بڑی حفاظت کرنی ہے لیکن اگر وہ گم ہو جاتا ہے آپ کے پاس اٹلیسٹ کاپی ہو اور پاسپورٹ کی کوپی کے ساتھ ساتھ حج ویزا کی کوپی جو آپ کے پاسپورٹ پہ حج ویزا لگے گا اس کی ایک کوپی آپ کے گھر پہ ہونی چاہیے ایک کوپی کا سیٹ آپ کے الگ بیگ میں ہونا چاہیے اور جو انٹرنیٹ یوزر ہیں اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی پکچر کھینچے اچھی طریقے سے یا سکین کریں اور اس کو اپلوڈ کر دیں کسی بھی ایمیل ایڈرس پر بھیج دیں اپنے سارے ڈاکیمنٹس ویسے آئندہ کے لیے مشورہ دے رہا ہوں اپنی ساری اچھی دستاویزات جو ہیں وہ سکین کر کے کسی ایمیل ایڈرس پر رکھ لیں آپ دنیا میں کہیں ہیں آپ کو شناختی کارٹ کی ضرورت پڑ گئی آپ کو آپ کے میٹرک سرٹیفیکیٹ کی یا جناب آپ کے کسی بھی شناختی ڈاکیمنٹ کی ضرورت پڑ گئی آپ نے ایمیل ایکسس کیا پرنٹ نکالا اور آپ کو دنیا کے اس کونے میں وہ چیز مل جائے گی تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اپنے پاسپورٹ اپنی اہم چیزوں کی ڈاکیمنٹس کی کاپی آپ اپلوڈ کر دیں کسی دوست کو کسی بھائی کو رشتدار کو واتسپ کر دیں اب اس کے موبائل میں سیف ہو گئی کبھی آپ کو ضرورت پڑی آپ نے کہا مجھے واپس وہ کاپی بھیجیں تو وہ آپ کے پاس آ سکتی ہے تو آپ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھئے گا اب آتے ہیں ایک اور بیگ آپ نے اپنے ساتھ لینا ہے اور یہ کہلاتا ہے سکول بیگ اب یہ کسی بھی کالیٹی کا ہو اس میں ایک چیز ضرور دیکھنی ہے جس کو کاندھے پر ہمارے یہ بیلٹ ہوگا یہ سوفٹ ہونا چاہیے کچھ لوگ رسیوں والا لیتے ہیں اور اس میں سامان بھی زیادہ بھرتے ہیں پھر وہ رسیاں چوبنے لگ جاتی ہیں یہ آپ کو کہاں کام آئے گا یہ آپ کو پیدل ہچ کرنا ہے انہوں نے یہ بیگ بہت سوفٹ لینا ہے بہت اچھی کالیٹی کا لینا ہے تاکہ آپ کے کاندھے بھاری نہ ہو جائیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پانچ پانچ چھے چھے دس دس کلو کے بیگ ہینڈ کیری بنایا لوگوں نے کہا چلو بھئی میں نہ چلتے ہیں پندرہ بیس منٹ چلنے میں تو پتہ نہیں چلا مگر اس کے بعد یہ پانچ کلو کا بیگ پچاس کلو کا لگنے لگا کیونکہ ہاتھ تھگ گئے انسان کے لیکن جب آپ کے کاندھوں پر یہ بیگ ہوگا اب اس کی آسانی دیکھئے گا اب اگر آپ کے یہ کاندھوں پر بیگ ہے آپ کے دونوں ہاتھ فارغ ہیں ٹھیک ہے آپ تصویر پڑھتے جائیں آپ پیدل چلتے جائیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں تو یہ سکول بیگ جو جس کو کہتے ہیں ٹریول بیگ بھی ہوتا ہے یہ آپ کو بہت کام دے گا یہ ضرور لے لیجئے گا کیونکہ تقریباً حاجیوں کو یاد رکھیے میں سمجھتا ہوں شاید 99% حاجیوں کو آپ کہیں ہم نے کہیں بھی پیدل سفر نہیں کرنا مولم نے تو کہا ہے مکہ سے منہ بھی لے جائیں گے بس میں منہ سے عرفات بھی بس میں عرفات سے مزدلفہ بھی بس میں چلے ٹھیک ہے یہ سارے سفر آپ نے بس میں کر بھی لیے کامیاب ہو بھی گئے تو جب مزدلفہ سے واپس منہ آئیں گے وہ تقریباً حاجیوں کو پیدل ہی آنا ہوتا ہے تو وہ بھی کئی کلومیٹر کا سفر ہے تو یہ سکول بیگ آپ کو بڑا کام دے گا اور اگر گھر میں تین چار افراد ہیں تو سب کے لیے ایلگ ایلگ لیجئے گا آپ کہ سارے ہی میرے بیگ میں ڈال دو تو یہ آپ کا بیگ بہت بھاری ہو جائے گا سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ہوگا تو کسی کو بھی محسوس نہیں ہوگا اور آسانی کے ساتھ یہ سفر ہو جائے گا اب احرام کا طریقہ بتانا ہے میں نے ٹھیک ہے لیکن احرام پہلے احرام بادرے سے پہلے ایک بڑی اہم چیز بتانی ہے احرام باندھنا کب ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور احرام باندھتے وقت نیت کونسی کرنی ہے حج کی مدنی چنل کے ناظرین اور آشکان رسول تین قسمیں ہیں اب یہ میں مائک بھی یہاں ہوگا ناتخانوں کے پاس آپ سے بھی سنوں گا یہ آپ کی دوہرائی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے حج کی کتنی قسمیں ہیں حج کی کتنی قسمیں ہیں ہاں یہ بہت ساروں کو نہیں بتا کہ حج کی بھی قسمیں ہیں جی حج کی پہلی قسم ہے حج افراد کیا قسم ہے حج افراد حج کی پہلی قسم کیا ہے حج افراد کیا ہے حج افراد یہ ہے کہ بندہ احرام باندھے حج کی نیت سے اور اب یہ احرام کھولے گا حج کے بعد حج کمپلیٹ ہونے کے بعد اس سے پہلے احرام نہیں کھلے گا اور اس میں کوئی عمرہ نہیں ہے حج افراد عموماً مکہ شریف میں رہنے والے جدہ میں رہنے والے جو حل میں رہنے والے وہ چونکہ افراد ہی کر سکتے ہیں وہ افراد کرتے ہیں آفاقی حاجی اچھا آفاقی حاجی کون ہوتے ہیں آفاقی حاجی وہ ہوتے ہیں ہم سارے آفاقی ہیں جو بیکات کے باہر ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں اور جو بیکات کے اندر رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں تو اب ہم آفاقی حجی ہیں آفاقی حجی کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ تینوں قسم کے حج کر سکتا ہے حج افراد حج تمتو اور حج کرام یہ تینوں قسم کے حج ہم کر سکتے ہیں مگر حج افراد ہمارے لئے ڈیفکلٹ ہے کیوں ڈیفکلٹ ہے کہ احرام پہن لیا اب حج ختم ہونے تک احرام نہیں اترے گا تو حج کی پہلی قسم کیا ہو گئی حج افراد پہلی قسم کیا ہو گئی اور افراد کرنے والے حاجی کو کہتے ہیں مفرد آپ نے یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے حج کی قسم یاد کر لیں لیکن حج افراد کرنے والا احرام باندے گا تو کس نیت سے باندے گا ماشاءاللہ کس نیت سے باندے گا حج کی نیت سے احرام باندے وقت نیت کرے گا حج کی اب آتے ہیں حج کی دوسری قسم اور وہ یہ ہے حج تمتو جو تقریباً پاکستان سے ہندوستان سے آفاق سے جو باہر سے جانے والے ہیں وہ عموماً حج تمتو کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ آسان ہے حج یعنی اس میں آپ احرام بانتے ہیں عمرے کی نیت سے عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جاتا ہے آپ پھر اس کے بعد اپنے کپڑوں کے اندر باقی دن گزارتے ہیں حج جب قریب آتا ہے آپ دوبارہ احرام بانتے ہیں اور وہ حج کی نیت سے احرام بانتے ہیں یعنی لیکن پاکستان سے جاتے وقت ہندوستان سے یوکے سے دنیا سے کہیں سے بھی آپ بیرون ملٹ سے جا رہے ہیں تو آپ جب حج طبتو کی نیت کریں گے تو کس چیز کی نیت کریں گے کس نیت سے احرام پہنیں گے ماشاءاللہ کس نیت سے احرام پہنیں گے very good اگر حج کی نیت سے کوئی احرام پہنے گا تو وہ کونسا حج ہوگا حج افراد کیا ہوگا عمرے کی نیت سے احرام پہنیں گے تو وہ حج کونسا ہوگا حج طبتو اب ہے حج کران تیسری قسم حج کران جو ہے یہ سب سے افضل حج ہے لیکن اس میں عمرہ اور حج دونوں ساتھ شامل ہیں ٹھیک ہے جو حاجی احرام پہنے گا اب اس نے عمرہ کرنا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتارنا all the way وہ احرام میں رہے گا کب تک جب تک حج نہ کر لے حج کے بعد اس کا احرام اترے گا تو اب اس نے جب احرام باندھنا ہے تو دو نیتیں ایک ساتھ کرنی ہیں حج کی اور عمرے کی جب حج کران کرنا ہوگا تو کونسی نیت کرے گا حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرے گا بلکل ٹھیک ہے حج کی پہلی قسم کیا بیان ہوئی دوسری قسم کیا بیان ہوئی حج تمتو تیسری قسم کیا بیان ہوئی حج کران حج افراد والا کس چیز کی نیت سے احرام باندھے گا حج کی نیت سے حج تمتو والا کس نیت سے احرام باندھے گا عمرے کی نیت سے ماشاءاللہ اور حج کران کرنے والا کس نیت سے احرام بانے گا عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اب یہ میں پتہ کیوں بھر ارس کر رہا ہوں اتنے اتفاق ہوئے ہیں ایک بار میں جہاز میں بیٹھا حج پہ جا رہے تھے بہت سارے حجیوں نے احرام پہنا ہوا تھا میں نے کہا حضور آپ کون سا حج کر رہے ہیں تو میرا مو دیکھنے لگے کون سا حج کیا ہوتا ہے بھائی حج کر رہے ہیں اچھا تو آپ نے کیا نیت کی ہے احرام بانتے وقت کا حج کی نیت کی ہے اب حج میں پچیس دن باقی ہیں اس بچارے نے اگر حج کی نیت کر لی تو کون سا حرام ہو گیا یہ حج افراد یہ حرام کب اترے گا اور وہاں جا کر وہ حرام اتار دیتے ہیں عمرہ کر کے حرام اتار دیتے ہیں نیت سفر کرنے کا ارادہ جو ہے وہ تمتوں کا تھا لیکن چونکہ یہ دیفنیشن ہی نہیں پتا تو اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں حج تمتوں کرنے جا رہا ہوں ہم آج تقریباً دریقہ آپ کو جو بیان کریں گے وہ حج تمتوں کا کریں گے کیونکہ اکثر حاجی حج تمتوں کرتے ہیں البتہ جس نے حج کران کرنا ہے تو رفیق الحرمین جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھوڑا سای فرق ہے ایک بیجر فرق تو یہ کہ احرام کنٹینیو رہے گا جتنے دن مکہ میں رہیں گے اگر کوئی حج کران کرنا چاہتا ہے پاکستان سے جانے والا یا بیرون بلک حرمین طیبین کے باہر کسی اور ملک سے جانے والا ایون مدینہ شریف سے جانے والا جو مکات کے باہر ہے تو اس کے لیے مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ کی اگر بالکل آخری فلائٹس ہیں آپ چار ذلہجہ یا پانچ ذلہجہ کو فلائی کر رہے ہیں تو اب آپ حج کران کیجئے تاکہ آپ کو چند دن احرام پہننا پڑے گا آپ کوئی ابھی جا رہا ہے پہلی فلائٹس سے ہو کے میں حج کران کروں گا تو یہ کافی ڈیفکلٹ ہو جائے گا کیونکہ احرام کی ساری پابندیاں برقرار رہیں گی تو بات سمجھ آگئی حج کی کتنی قسمیں ہیں کی پہلی قسم دوسری حج تمت اور تیسری قسم حج کران ماشاءاللہ تو آپ سمجھ گئے ہیں ذرا مائک دیجئے گا بھائی دیکھیں کون سے آج ہی بتاتے ہیں پھر ان کو رفیق الحرمین توفے میں دیتے ہیں انشاءاللہ کوئی ہیں جو بتائیں گے حج کی تینوں قسمیں چلیں فرسل بھائی ذرا دیکھیں جلدی سے تاکہ تھوڑی دورائی ہو جائے گی تو مضبوط ہو جائے گا کام جلدی جلدی مائک لے کر آ جائیں ایک اور مائک بھی لے لیں یہاں سے بھی مائک لے لیں چلیں جی حج کی کتنی قسمیں بیان کیجئے بھائی جی تین قسمیں بیان کیجئے بھی ٹھیک ہے کون کون سی حج افراق حج تمتو اور حج قران بلکل ٹھیک ہے اچھا کون بتائے گا کہ عمرہ اور حج ملا کر اگر کوئی نیت کرے گا تو وہ کون سا حج ہوگا کون بتائے گا چلیں حج قران حج قران ہوگا ماشاءاللہ ان کو بھی تحفہ دیجئے رفیق الحرمین کا اچھا اگر یہ کوئی شخص عمرے کی نیت کر کے جائے وہاں جا کے احرام اتار دے پھر حج کے دنوں میں احرام باندے اس کا حج کون سا ہوگا حج پہ جا رہا ہے چلیں بتائیں بھائی حج تمتو حج تمتو ماشاءاللہ اس کا مطلب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں احرام احرام دیجئے بھائی اچھا کیوں نہ احرام کا طریقہ قبلہ شیخ طریقت امیر ایل سنت سے سیکھ لیا جائے اللہ چلیں جنا امیر ایل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور احرام کا طریقہ امیر ایل سنت نے سکھایا وہ دیکھتے ہیں اور پھر اسی طریقے کو انشاءاللہ یہاں باندھ کر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آئیے دیکھئے غور سے احرام باندھنے کا طریقہ باندھنے کے کئی طریقے اس میں ایک طریقہ ارس کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا اب یہ پورا اس طرح کھیچ لیں اور یہاں اس کی گریبت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سید کریں نیچے کی طرف سے پیٹ کی طرف سے اور یہ لٹھے کا ہو تولیے کا بہت گھٹھا ہو جائے گا لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی تو اگر نماز میں قدر مانے سطر چمکتا رہا تو بھی نماز ہوگی ہی نہیں اور اس طرح کا کپڑا کے جس سے سطر چمکے یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ یہ ہو گیا اس طرح چھکا نا اب یہ اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر عدد پڑ جائے گی شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تو لیا تو یہ وزنی ہوتا ہے بننا ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا نماز میں اترتا رہتا ہے تکلیف ہوتی ہے یہ ذرا کم اترے گا نماز میں ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتا اس طرح ملتا نہیں ایک تولیا اور ایک یہ تو دو لینے ہوں گے ضرور تو پڑتی ہے دو لینے بھی چاہیے تاکہ پاکی نا پاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے ایک تولیے کا ایک لٹھے گا تو دونوں کے ایک ایک نینے ٹکڑا جو ہے دیر بنا لیں یہ سیدھا کندہ اس طرح کھلے گا ٹھیک ہے نا یہ سیدھا کندہ کھلا رکھنے کو استباکت ہے اور یہ اس تواف میں عمرے کا جو انتواف کر رہے ہیں اس میں سیدھا کندہ اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے اور یہ ساتوں پھیروں میں کھلا رہے گا سات پھیرے جب مکمل ہوگا تو کندہ ڈھاپ دینا ہے نماز کھلے کندے رکھ کر نہیں پڑھنی نہ ویسے کھلا کندہ رکھ کر گھومنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں دوبارہ ارس کرتا ہوں احرام کو ڈیفکلٹ نہ سمجھئے گا احرام کو بوجھ نہ سمجھئے گا جب آپ نے احرام کو ایزی لے لیا یقین کریں سارا حج آسان ہو جائے گا تقریباً حاجیوں کو ایک ہی پرابلم ہوتی ہے جو کہتے ہیں یار بس یہ احرام اتر جائے حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے تو اب پہلے احرام باندنے کا طریقہ پھر احرام کی پابندیاں کیا ہیں احرام لے کر آپ بالکل آسانی سے دیکھ لیجئے یہ دونوں سرے ملا لیں اور کوئی اس میں بل وغیرہ نہ ہو اب اس کے بعد یاد رہے کہ میں نے ابھی کپڑے بھی پہنے ہوئے سلے ہوئے امامہ بھی پہنا ہوا ہے موزے بھی پہنے ہوئے ہیں تو احرام یہ صرف تربیت کے لیے ہے احرام میں جسم پر کوئی سلہ ہوا کپڑا نہیں ہوگا انڈر گارمنٹس بھی آپ نہیں پہنیں گے صرف دو چادرے ہی انسان کے جسم پر ہوں گی جب احرام کی نیت ہو جائے گی تو سر پر ٹوپی امامہ بھی نہیں ہوگا اسلامی بھائیوں کے لیے ٹھیک ہے تو اب آپ نے صرف اس کو ٹائٹ کرنا ہے جتنا ٹائٹ کرنا ہے کر لیں اب یہ دونوں دونوں سروں کو لے کر یہاں تک آئے اب اس کے بعد پھر ان دونوں کو ملایا یہ یہاں تک آ گیا بالکل کچھ بھی نہیں کیا میں نے اور اس کے بعد ایک بار دو بار اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو تین بار اتنی بار کر لیں کہ آپ کا احرام ٹخنوں سے اوپر ہو جائے زمین پر نہ ہو ٹخنوں سے اوپر ہو جائے اب یہ جو میں نے احرام باندھا ہے اب یقین کریں کہ اس میں مجھے کوئی بیلڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر اس طرح احرام باندھیں گے تو بعض حجیوں کو بڑی ٹیفکلٹی ہوتی ہے اور بیلڈ باندھنا ہے بیلڈ باندھنے کی اجازت ہے اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے احرام کو ٹائٹ کرنے کے لیے بیلڈ کی حجت نہیں پڑے گی اگر آپ احرام پروپر باندھیں گے اب اس طرح احرام باندھ لیا نا اب چونکہ آپ نے اس کو اس طرح بل دیا ہے تو اس میں پردہ بھی رہے گا آپ کو وک کرنے بھی آسانی رہے گی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اب بیلڈ کون سا لینا ہے یہ ایک قسم ہے اس قسم کے بہت سارے ٹریولر بیک بیلڈ مل جاتے ہیں جس میں آپ کا پاسپورڈ موبائل فون وغیرہ رہ جائے گا اس بڑا نام ملے تو اس میں چھوٹا بھی مل جاتا ہے تو یہ بیلڈ آپ لیں گے تو بڑا آسان رہے گا اور یہ بیلڈ آپ کے سامان وغیرہ میں آپ کو مددگار ہوگا اس میں ایک اندر بھی زپ ہوتی ہے تھوڑا قیمتی سامان اندر رکھ لیں گے اب چادر ہے تولیے کی ٹھیک ہے اب تولیے کی چادر کیونکہ گرمیوں کے دن ہوں گے اس حج میں تو پسینہ کافی نکلتا ہے انسان کو تو تولیہ ہوگا نا تو یہ تولیہ زفت بھی یعنی اس کو جذب بھی کر لے گا تو آپ کا پسینہ بھی اس میں خوشک ہوتا رہے گا تو اب یہ تولیے کی چادر لینے کا طریقہ کیا ہے یہ پہلے دیکھ لیجئے کہ تولیہ چادر لیتے وقت یہ چیک کر لیں کہ یہ پورا گھومنے کے بعد آپ کا سائز ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں تھوڑا حصہ اس کا آتا ہے کہ نہیں اب یہ سمجھ لیں میرے سائز کے لیے ٹھیک ہے اور ہم اس کو یہاں پر اوڑس بھی سکتے ہیں تو یہ ہمارا احرام کمپلیٹ ہو جائے گا اب اگر بالفرض ہمارا یہ احرام چھوٹا ہوگا تو پھر پیچھے سے بار بار ڈھلکتا رہے گا تو اتنا کم از کم احرام ہونا چاہیے چادر اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ وہ یہاں تک آ سکے تو یہ احرام پہننے کا طریقہ تھا کوئی ڈیفکلٹ نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے میں نے ابھی کپڑے پہنے ہوئے تو یہ آپ کا حصہ آپ کا لباس تو نہیں ہوگا نیچے تو یہ کھلا رہے گا اب جیسے امیر علیہ السنت نے یاد دلایا ہمیں کہ صرف یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کچھ حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ پورا احرام سفر میں ہمیشہ سیدھا کاندھا کھلا رہے گا ایسا نہیں ہے صرف احرام میں جب تواف کریں گے تو ہمارا سیدھا کاندھا ہم کھولیں گے جس کو استباع کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف احرام میں تواف کی حالت میں کھولے گا اور اس کا انداز یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے سیدھا کاندھا کھلا کر دینا ہے اور ساتھ چکر جب تواف کے کر لیں گے اس کے بعد پھر احرام کو صحیح کر لیں گے یعنی پورا کر لیں گے تاکہ نماز وغیرہ میں آپ کا سینہ وغیرہ چھپا رہے اچھا یہاں احرام میں ایک بڑا پیارا طریقہ ہم نے سیکھا کہ جب آپ نے احرام پہنا ہے اور نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے جب آپ احرام پہن کے نماز پڑھیں گے تو اب اگر جس طرح ہم نارمل اللہ اکبر کہتے ہیں اس طرح کہیں گے تو سینہ اور پیٹ چونکہ اب پہنا تو کچھ نہیں ہوگا یہ ظاہر ہو جائے گا یہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے نا سینہ اور پیٹ آپ کا باہر آ گیا کھل گیا تو اب اگر احرام میں نماز پڑھنے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالیں اللہ اکبر تو آپ کا سینہ اور جو پیٹ ہے وہ چھپا رہا اور آپ نے اپنی نماز بھی شروع کر لی دوبارہ ایک طریقہ اللہ اکبر تو اس انداز سے آپ نے نماز پڑھنی ہے ڈائریکٹ ہاتھ اٹھانے میں احتیاط کریں گے اس میں بہت ساری انشاءاللہ احتیاطیں آپ کو بیان کرتے ہیں احرام میں کیا کیا چیزیں آپ جب احرام کی نیت کر لیں گے تو کیا کیا چیزیں اب آپ کے لیے منع ہو جائیں گی حرام ہو جائیں گی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب احرام پہن لیا صرف چادریں پہننا احرام نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر آپ جدہ شریف جا رہے ہیں گھر سے آپ نے گھر سے یہ احرام پہن لیا گھر پہ نوافل پڑھ لیں احرام کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر احرام کی جب نیت کریں گے یعنی عمرے کی یا حج کی جو بھی آپ نیت کر رہے ہیں وہ جب نیت کر لیں گے تب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی تو آپ نے نیت کہاں کرنی ہے یہ بڑی اہم بات ہے بہت سارے حاجی گھر پہ نیت کر لیتے ہیں اچھا جناب گھر سے نیت کر کے آئے ما شاءاللہ ہماری مجلس حج و عمرہ کے ذمہ دار بھی بیٹھیں ائرپورٹ پہ ہمارے سلائم بھائی موجود ہوتے ہیں تربیت کے لیے تو پتہ چلا بھئی اندرونے سن سے چلیں اور وہیں سے نیت کر کے چلیں گھر پہ ہی احرام پہن لیا تھا تو جیسے ہی آپ نے احرام پہن لیا نیت کر لی آپ کی پابندیاں شروع ہو گئیں تو آپ وہیں سے احرام میں ہیں جب سے گھر سے چلیں پتہ چلا فلائٹ بارہ گھنٹے بعد ہے بارہ گھنٹے بھی پابندی رہی اب فلائٹ کہاں ہے بھائی وہ تو پہلے دبائی جائے گی اور دبائی میں دس گھنٹے کا اور اسٹے ہے تو آپ کنٹینیو احرام میں ہیں تو ایسا نہ کریں آپ نے نیت کب کرنی ہے یہ غور سے سن لیں جب آپ کا چادریں آپ پہن لے کوئی بات نہیں غسل کر کے جو بھی احرام کے لیے ہم بتائیں گے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اچھا طریقے سے غسل کریں غیر ضروری بال صاف کریں ناخن وغیرہ تراش لیں اچھی طرح آپ خوشمو جسم پر اور احرام پر لگا لیں سب چیزیں نیت سے پہلے نیت کے بعد نہیں اسی طرح بالوں پر تیل وغیرہ لگا لیں یہ سب نیت سے پہلے کر لیں چادر بھی پہن لیں مگر نیت کب کرنی ہے جب آپ کا جہاز سوے جدہ جدہ کی طرف ٹیک آف ہو جائے جہاز ہوا میں چلا جائے ورنہ آپ کراچی سے دبائی جا رہے ہیں مسکت جا رہے ہیں یا کسی اور دنیا کے ملک سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ نے نیت پہلے نہیں کرنی کیونکہ ورنہ آپ کے یہ سارے احکام اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ احرام میں غلطی مانی جائے گی بات سمجھا رہی ہے میری تو کب نیت کریں گے جب جہاز جدہ کے لیے اٹھ جائے اگر دبائی سے جدہ ہے جہاز اٹھ جائے فلائٹ دس گھنٹے لیٹ اب دس گھنٹے تک بندہ احرام میں ہے کیونکہ اس نے نیت کر لی تو یہ بڑا اہم مدنی پھول ہے آپ نے اپنے عمرے کی یا اگر حج تمتو کر رہے ہیں تو عمرے کی حج کران یا حج افراد کر رہے ہیں تو حج کی یا جو بھی نیت ہے آپ کی وہ جب کرنی ہے جب آپ کا جہاز ٹیک آف ہو جائے جدہ کے لیے اچھا ایسے بھی چھٹکلے ہوئے ہیں علم سے دوری کا معاملہ ہے مدینہ شریف کی فلائٹ ہے اور حاجی احرام پہن کے آگے ائرورٹ پہ کہ آپ نے احرام پہنا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں بھئے آپ حج پہ تو جا رہے ہیں لیکن آپ کی فلائٹ تو مدینہ شریف کی ہے آپ پہلے آٹھ دن مدینہ پاک میں رہیں گے یہ بھی نہیں پتا کہ احرام کہاں کے لیے باندھنا ہے تو میٹھے حاجیوں یہ عمرے کے لیے احرام ہے مکہ شریف حاضری کے لیے ہم احرام پہن رہے ہیں مدینہ شریف میں احرام نہیں ہوتا یہ بات ذرا کلیر کر لیجئے اور اس سے آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا آج آپ جو باتیں سیکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ جب آپ سفر پر جائیں گے اللہ کرے کہ رفیق الحربین ایسے اچھے طریقے سے پڑھ لیں کہ دیگر حاجیوں کو بھی کچھ نہ کچھ ہم رہنمائی کر سکیں تو ماشاءاللہ حج کی کتنی قسمیں ہیں پہلی حج افراد دوسری حج تمتو تیسری حج قرآن ماشاءاللہ تو یہ حج کی تین قسمیں بھی آپ نے سن لی احرام باندھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا اب انشاءاللہ احرام کی جو احتیاطیں ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ بفتی علیہ زگر صاحب مفتی جمیر صاحب بھی موجود ہیں تارو لفتہ اہل سنت سے ہمارے ساتھ ہیں حضور آپ بھی ساتھ ساتھ کچھ بدری پھول اگر احرام کی حوالے سے احتیاط فرمائیں اب جیسے آپ نے یہ اشارت فرمائے کہ نیت کہاں کرنی ہے یہ سن لیں تو کہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیت کہیں اور کرنا منع ہے یہ جو عبدالعوی بھائی جو آپ کو طریقہ اشارت فرمائے ہیں اس میں آپ کی بھلائی اور خیرخواہی پیش نظر ہے کہ جیسے بتا رہے ہیں کہ دس دس گھنٹے فلائٹیں لیٹ ہو جائیں گی تو آپ کا یہ جو طویل عرصہ ائرپورٹ پر رہنے کا ہے تو یہ احرام کی پابندیاں اگر آپ نے پہلے سے نیت کر لی ہوگی تو آپ پر یہ پابندیوں کا سلسلہ جب تک عمرہ ادا نہ ہو جائے یا حج قرآن یا حج تمت آپ نے افراد کیا ہے تو جب تک حج نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پابندیاں رہیں گی تو اس لیے ایک احتیاطی صورت یہ ہے کہ ابھی آپ بھلے چادروں میں ملبوس ہو جائیں پہلے بھی نیت کرنا جائز ہے لیکن ایک وقت جو بہتر وقت ہے احرام کی نیت کے حوالے سے جس میں آزمائش سے بچ سکتے ہیں تو وہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب جدہ کے لئے فلائٹ ٹیک آف ہو جائے اب اس کے بعد جب اتمنان ہو جائے کہ اب انشاءاللہ ہمارا جہاز صویح جدہ روان دوان ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم جدہ اتر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بہتر ایک وقت اور مناسب وقت ہے ویسے میں یہ ایک مشورہ دوں گا ویسے تو جدہ فلائٹز جاتی ہیں اس میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ میکات آنے والا ہے تو میکات سے پہلے آپ نیت تو کر سکتے ہیں لیکن چونکہ حاجی بعض وقت اتنا تھکاوہ ہوتا ہے کہ وہ جہاز اڑتے ہی سو جاتے ہیں اور پتہ اللہ جب میکات گزر گئی تب آنکھ کھلی تو بہتر یہ کہ جیسے ہی ٹیک آف ہو آپ کو جہاز میں بیٹھ گیا آپ تسلیح ہو گئی جہاز رنوے پہ دوڑا ہوا میں چلا گیا اب آپ نیت کر لیں تاکہ اب اگر آنکھ بھی لگ جائے تو آپ نیت کے ساتھ ہی میکات کے اندر داخل ہوں گے اچھا اب آتے ہیں احرام میں وہ باتیں پہلے احرام کہتے کس کو ہیں احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں اس لیے احرام والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بہن کو محرمہ کہتے ہیں احرام میں کونسی باتیں حرام ہیں یہ ذرا غور سے سن لیں اسلامی بھائیوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ حرام ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوا چونکہ بنیان پہننے کی عادت ہے انڈر گاربنٹس پہننے کی عادت ہے تو وہ پہن کے یہ احرام میں آگئے ہیں تو کوئی بھی لباس سلا ہوا نہیں ہوگا صرف آپ نے احرام کی دو چادریں ہی پہننی ہیں بے غیر سلی ہوئی اسی طرح سر پر ٹوپی رومال یا امامہ باندھنا یہ بھی احرام میں حرام ہے اسی طرح مرد کا دستانے پہننا مرد کا احرام میں دستانے پہننا یہ بھی حرام ہے اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسطے قدم یعنی جو ہمارا پیر کا نیچے جو پیر ہے اس کا جو ابھار ہے وہ چھپائے جب ہی آپ نے دیکھا ہوگا دو پٹی کے چپل ہوائی چپل کہہ جاتے بند شوز نہیں پہن سکتے سینڈل وغیرہ جو ہمارے پیر کے ابھار کو چھپا دیں یہ پہننا بھی احرام میں حرام ہے اچھا ایک بڑا پرابلم یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ احرام والے سب سے زیادہ غلطی کیا کرتے ہیں کس وجہ سے ان پر دم ہو جاتا ہے یا صدقہ ہو جاتا ہے تو بڑی چیز احرام والوں کی جو بڑی غلطی ہو جاتی ہے وہ ہے خوشبو کا استعمال احرام والے کا خوشبو کا استعمال کرنا حرام ہے وہ اپنے لباس پر بھی خوشبو نہیں لگا سکتا اپنے جسم پر بھی خوشبو نہیں لگا سکتا اسی طرح خوشبو والی چیزیں کھانا الائچی کھانا ٹھیک ہے نا لونگ دارچینی زافران یہ تمام وہ چیزیں جو خوشبو ہیں اب پک جائیں کھانے کے اندر تو الگ ہے ڈائریکٹ کھانا تو بالخصوص کراچی میں چونکہ میں میان کر رہا ہوں باب المدینہ میں تو جو پان والے میرے بھائی ہیں اول تو یہ کام ادھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں اور اگر پھر بھی پان کی عادت ہے اور چھالیا کی عادت ہے تو خوشبو والی چھالیا کی وجہ سے کئی حاجیوں کو جرمانے لگتے ہیں دم ہو جاتے ہیں یا جناب صدقہ ہو جاتا ہے تو احتیاط کرنی ہے اگر آپ کی میں نے اس لیے میں نے کلیر کر دیا کہ پان اور چھالیا یہ بہت بڑا سبب ہے بہت سارے حاجیوں کا یہ سے رونگ نمبر لگ جاتا ہے تو آپ نے احرام میں ان چیزوں سے بچنا ہے خوشبو والی چھالیا سے خوشبو والے پان وغیرہ سے اسی طرح مرد و عورت کے جو معاملات ہیں وہ بھی جو بیاں بیوی کے معاملات ہیں وہ بھی احرام میں یہ حرام ہیں تو اس میں اب یہ وہ تمام چیزیں ہو گئیں اب آتے ہیں وہ تمام اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کے احرام میں کیا فرق ہے اسلامی بہنیں سلا ہوا لباس پہن سکتی ہیں لباس وہ یہاں پہنتی ہیں ویسا وہ پہن سکتی ہیں البتہ اسلامی بہنیں چہرے پر چادر نہیں اڑیں گی نکاب نہیں لگا سکتی ان کا چہرہ کھلا رہے گا سر پہ بھی وہ سکارف وغیرہ پہن سکتی ہیں اب اگر وہ چاہیں چہرہ وغیرہ چھپانا غیر مردوں سے تو کوئی کتاب وغیرہ کوئی پنکھا وغیرہ رکھ لیں باقی اسلامی بہنوں کا احرام کوئی سپیسیفک الگ سے نہیں ہے صرف چہرہ جو ہے وہ نہیں ڈھاپیں گی وہ نہیں چھپائیں گی یہ فرق ہے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے احرام میں تو یہ ہو گیا احرام کے بارے میں چند حکام میں دوبارہ ارس کر دوں آپ کو یہ کتاب پوری پڑھنی ہے کیونکہ میں آج اگر یہ پوری کتاب بیان کروں تو شاید فجر سے بھی زیادہ وقت ہو جائے گا تو تھوڑا سپیڈ میں چلنا پڑے گا ہم وہ مین مین چیزیں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نورملی غلطیاں ہوتی ہیں تو اب بہرحال آگے چلتے ہیں احرام ہو گیا احرام پہن کر ہم ائرپورٹ پہنچے اب جہاز کی روانگی کا وقت ہے جب جہاز میں بیٹھ گئے تو اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے اب دوبارہ پوچھ لیتا ہوں حج تمتو کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت کریں گے ماشاءاللہ حج تمتو کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت کریں گے عمرے کی نیت کریں گے عمرے کی نیت رفیق الحرمین میں صفحہ نمبر رفیق الحرمین میں موجود ہے عمرے کی نیت اللہم انی ارید العمرت فیسرہا لی وتکبلہا منی واعنی علیہا وبارکلی فیہا نویت العمرت واحرمت بہا للہ تعالی جب بھی نیت کریں اس کا معنی بھی ساتھ رفیق الحرمین میں معنی بھی لکھا ہے کیا خوبصورت معنی ہے اللہ اللہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرماؤں اور اسے میرے لیے بابرکت فرماؤں میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عزوجل کے لیے اس کا احرام باندھا جب بھی عمرے کی حج کی آپ نیت کر لیں عمرے کی کریں یا حج کران کر رہے ہیں تو حج اور عمرے کی کریں اب آپ نے کم از کم تین بار لبیک کہنا ہے اور کیا خوبصورت وظیفہ ہے خدا کی قسم اور حاجی کے لیے خاص طور پر جو احرام کی نیت کر چکا اس کے لیے اب افضل وظیفہ یہ ہے کہ وہ لبیک پڑھتا رہے اور لبیک کے معنی کیا ہے حاضری لگانا گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہے بندہ مولا میں حاضر ہوں آئیے مل کر پہلے میں لبیک پڑھتے ہیں لبیک جب بھی پڑھیں گے تین بار کوشش کریں پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو ایسا دیکھ لیں کہ لوگ آرام بغیرہ کر رہے ہیں تو اس وقت احتیاط کریں گے پڑھنا جب بھی پڑھیں تین بار لبیک پڑھیں اور اس کے معنی دل میں لا کر پڑھیں اور خاص طور پر جب آپ نے احر عمرے کی نیت کر لی ہے تو اب تو لبیک کہنا ضروری ہے تو آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں اب لبیک کو یاد کر لیجئے کئی حاجی ایسے ہوں دن جنہیں لبیک یاد نہیں ہوتی یہ یاد کر لیں تلفز کے ساتھ یاد کر لیں اور سبحان اللہ اس کا معنی تو سمجھئے میں حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اگر اس نیت کے ساتھ حاضری کی نیت کے ساتھ آپ لبیک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے یہ یاد ہوتا رہے کہ یا اللہ میں آگیا ہوں میری حاضری قبول فرمالے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اس نیت کے ساتھ لبیک پڑھیں اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوش خبری دی جاتی ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوش خبری دی جاتی ہے ارشاد فرمایا ہاں اسی طرح میرے آقا نے فرمایا جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لبیک کہتے ہیں تو کیوں نہ اس سفر میں ہم بار بار لبیک کہیں اس کے معنی کو بدے نظر رکھے اور اب جب تک کعبے کا دیدار نہیں ہوتا اب آپ نے سارا سفر زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھنا ہے جو عمرے پر جا رہے ہیں آئیے مل کر ایک بار پھر لبیک کسی تصور اور ترجمے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شريك لك لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لك لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لك موسیقا 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 موسیقا